اسلام علیکم دوستو دوستو ایک لڑکا بڑے غصے میں گھر سے چلایا تھا اتنے غصے میں تھا کہ گلتی سے بابا کے جوتے پہن کے نکل گیا میں آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تب ہی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تھے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں آج میں بابا کا پرس بھی اٹھا لیا تھا جسے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے مجھے پتہ ہے اس پرس میں ضرور پیسوں کے حساب کی ڈائری ہوگی پتہ تو چلے کہ کتنا مال چھپایا ہوا ہے ماما سے جسے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے دوستو ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو کے آخر پہ ہم نے جو پوزیٹیو میسیج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو مل سکے جیسے ہی میں آپ راستے سے سلک پر آیا مجھے لگا جوتوں میں کچھ چوب رہا ہے میں نے جوتا نکال کر دیکھا میری ایڈی سے تھوڑا سا خون رس آیا جوتے کی کوئی کیل نکلی ہوئی تھی درد تو ہوا پر غصہ بہت تھا مجھے جانا ہی تھا گھر چھوڑ گیا جیسے کچھ دور چلا مجھے پاؤں میں کیلہ گلہ سلک سلک پر پانی بھیلا ہوا تھا پاؤں اٹھا کر دیکھا تو جوتے کی طریق پھٹی ہوئی ہے جیسے تیسے لنگڑا کر بس کا اوپر پہنچا پتا چلا کہ ایک گھنٹے تک بس نہیں آئی میں نے سوچا کیوں نہ پرس کی تلاشی لی جائے میں نے پرس کھولا ایک پرچی دکھائی دی لکھا تھا لیپ ٹاپ کے لیے چالیس ہزار کرز لیا پھر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے دوسرا ایک جوڑ موڈ دیکھا اس میں ان کی آفیس کے کسی شوق دے کا لکھا تھا بابا نے شوق لکھا اچھے جوتے پہنے نہ اچھے جوتے پہنے نہ اور ان کے جوتے تو پھٹے ہوئے ہیں ماں گزشتہ چار ماہ سے ہر پہنے کو کہتی ہے نئے جوتے لینے اور وہ ہر بار کہتے ہیں ابھی تو چھے ماہ جوتے اور چل جائیں گے میں اب سمجھا کتنے چل جائیں گے تیسری پرچی کھولی جس پر لکھا تھا پرانا سکوٹر دیجئے ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لے جائیں دماغ گھوم گیا بابا کا سکوٹر ہو میں گھر کی طرف بھاگا اب خوہ میں وہ کیل نہیں چپ رہی تھی میں گھر پہنچا نہ بابا تھے نہ سکوٹر میں سمجھ گیا کہاں گے میں بھاگا اور ایجنسی پہنچا بابا وہیں تھے میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور آنسوں سے ان کا کندہ بھیگیا نہیں بابا نہیں مجھے نہیں چاہیے موٹر سائیکل میں بس آپ نئے جوٹے لے لیں اور مجھے اب بڑا آدمی بننا ہے وہ بھی آپ کے طریقے سے عزیز دوستو ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں اور بابا ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہوتی ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی قیم تیرائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اب آخر میں آج کا پوزٹیو میسیج آج کا پوزٹیو میسیج ہے ایک اکیلہ باپ سات بیٹوں کی پرورش کر سکتا ہے لیکن سات بیٹے ایک باپ کی خدمت نہیں کر سکتے تینکیو بری مچ دوہم میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی